اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام شہر مدینہ یعنی اپنے شہر کے باہر دروازے پہ تشریف فرما تھے یعنی جہاں مدینہ المنورہ کی حد ختم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف فرما تھے ایک میت آئی جنازہ آیا لوحکین نے آکے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اکدست میں عرض کی کہ یا رسول اللہ نمازیں جنازہ پڑھا دے نمازیں جنازہ پڑھا دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا اس کے ذمہ کوئی کرس تو نہیں ہے اس کے ذمہ کوئی کرس تو نہیں ہے جب صحابہ نے جا کے لوحکین سے پوچھا کہ مرنے والے کے ذمہ کوئی کرس تو نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے ذمہ چار درم کرس ہے مرنے سے پہلے یہ چار درم ادا نہیں کرسکا یعنی کرس لٹا نہیں سکا جب صحابہ نے یہ بات آکے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھی کہ یا رسول اللہ یہ مقروض ہے اس کے ذمہ چار درم کرس ہے یہ مرنے سے پہلے ادا نہیں کرسکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو مقاتب پر قیشہ فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا آپ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھو یعنی میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا یا نہ پڑھاؤں گا آپ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے رحمت اللہ العالمین عرض کی کہ یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے قبول فرمائے اور اللہ نے مجھے اس مرنے والے کی شکل میں دنیا میں بھیجا کہ میں اس کے پاس جاؤں جس کا اس نے کرز ادا کرنا ہے تو یا رسول اللہ اس کے میں چار درم جو کرز اس کے ذمہ تھا وہ ادا کر کے آ رہا ہوں آپ کھڑے ہوں آپ تیاری کریں آپ نماز جنازہ پڑھائیں اور اعلان کر دیں کہ جو اس نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دے گا جیسے آپ حضرات یہ روایت کا لب لباب سن کے حیرت زدہ ہوئے کہ کیسا مقام ہے کہ کرز اس کے ذمہ ہیں اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے کہ مقروض کا نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا ہے ایک امتی کے لیے جبریل کو بھیج دیا ہے کہ جاؤ اس کی شکل و صورت کے اندر پھر اس بندے کے پاس جاؤ جس کا کرز لٹانا ہے اس کو چار درم ہمارے خزانوں میں سے دے کر آؤ تاکہ اس کی نماز جنازہ جو ہے میرا کملی والا پڑھائے گا کوئی اور نہیں پڑھا سکتا یہ میرے نبی کی امامت سے محروم نہیں رہ سکتا کرم سے محروم نہیں رہ سکتا کہ اس کی نماز جنازہ جو ہے میرے نبی کی امامت سے جو وہ محروم رہ جائے اور پھر اللہ نے ساتھ کیا اعلان کروایا کہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اعلان کریں جو اس نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کے بھی گناہوں کا ماف کر دے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیرزدہ ہو کے پوچھا جبریل یہ فیوز و براقات یہ قرامات یہ کیسے اس کو مل گئی ہیں یہ اتنا بڑا جو کرم ہے یا یہ جو قرامت ہے یہ اس کو کیسے مل گئی ہے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ خوش نصیب ہے جو ساری زندگی روزانہ سو بار کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ گفوان احد ساری زندگی یہ ایک تسبیح یعنی سو بار کل ہوا اللہ احد پڑھتا رہا ہے اور یہ جو صورت اخلاص ہے اس کے اندر اللہ کی توحید ہے وحدانیت ہے اللہ کی قبریائی ہے اللہ کی ربوبیت ہے اللہ کی صفات کا ذکر ہے جو اس کا ذکر کرتا رہے گا اللہ دنیا میں بھی اس سے عطا فرمائے گا اللہ آخرت میں اس سے عطا فرمائے گا اللہ آخرت میں بھی اس سے عطا فرمائے گا تو اللہ والو وہ تمام حضرات جن کے اوپر کرزہ ہیں مالی تنگ دستی کا شکار ہیں جب وہ صورت اخلاص کو روزانہ سو بار پڑھیں گے تو اللہ والو یہ خیرات انہیں بھی ملے گی یہ قیامت تک کے لیے نظام ہے یہ صرف صحابی رسول تک محدود نہیں ہے یہ کب تک ہے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے کلمانگوں کے لیے ایمان والے کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس کے اوپر بھی کرم ہوتا رہے گا جن حالات کے اندر پھنس گئے ہو کوئی سمجھ نہیں آتی صورت اخلاص پڑھو اللہ ان حالات سے نکال دے گا کرزے میں پھنس گئے ہو صورت اخلاص پڑھو اللہ کرزے سے نکال دے گا مالی تنگ دستی ہے صورت اخلاص پڑھو اللہ مالا مال کر دے گا یا اور زندگی میں پریشانی آبی ہے صورت اخلاص پڑھو اللہ اس پریشانی سے نکال دے گا اس لئے حضور علیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احشاء فرمایا کہ صورت اخلاص کی شان کیا ہے یہ تو سو بار ہے نا اللہ کے نبی علیہ وسلم احشاء فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا کتنی بار پڑھا ایک بار زندگی میں ایک بار زندگی میں ایک بار صدق دل سے جس نے پڑھا اس کو موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں ملنے والا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا جس نے مہا زندگی میں ایک بار خلوص نیہ سے صدق دل سے پڑھا اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا اب اللہ والو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ سو بار پڑھتے ہیں تو تمہیں کیا مقام ملے گا تمہیں کیا مقام ملے گا ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں حضور علیہ السلام نے شاہر مرمایا جس نے پانچ بات کی نماز یعنی فرض نماز کے اندر صورت اخلاص کو پانچ بار دن میں پڑھا کتنی بار پڑھا پانچ بار دن میں روزانہ نمازوں کے اندر صورت اخلاص کو پڑھا اللہ اس کے والدین کو بخش دے گا اللہ اس کے والدین کو بخش دے گا اور قیامت کے دن وہ عزیز و اکارب کی شفاعت کرے گا اور ان کی شفاعت کرے گا جو جہنم میں جا چکے ہوں گے اللہ والو یہ صورت اخلاص پڑھنے والا کاری جو صرف زندگی میں روزانہ پانچ مرتبہ کل ہو اللہ احد اللہ اس سمد لم یا لد ولم یولد ولم یا کل ہو کفوان احد صرف محض پانچ بار جو پڑھتا رہا وہ اپنے عزیز و اکارب اپنے پیاروں کی شفاعت کرے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے برے عامال کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لانے کا ذریعہ بن جے گا پانچ بار تو جو اس کے ساتھ پچانویں اور ملا کے سو بار پڑے گا اس کی کیا ٹور ہوگی کیا شان ہوگی کیا عقل میں آ سکتی ہے یہ بار تصور میں یہ بات آ سکتی ہے تو اللہ ولو ہم نے اپنی زندگیاں ان ڈنگے سدھے وضائف پہ لگا دیں جن کے ساتھ شرائط لاغو ہوتی تھی اور ہم رجت کا شکار ہو کے اجڑ گئے رجت کا شکار ہو کے اجڑ گئے اور ملا بھی کچھ نہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نظام دیا اب میں اس نظام کو دیرے دیرے چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر کھول رہا ہوں جس طرح میں نے ابتدا میں یہ بات کہی کہ اگر یہ ساری باتیں میں ایک ہی بیان میں دو تین گھنڈے میں کار دوں چار پانچ بیان دو دو گھنڈے کے ہو جائیں تو وہ خواست تو سنیں گے عوام محروم رہ جائے گی تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پہلے کلپس بن جائیں گے کہ کوئی بھی میرے نبی کا عمتی سورت اخلاص کے فیوز و برکات سے محروم نہ رہ جائے سورت توبہ کی آیاد ہیں الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ نفع اٹھا رہے ہیں لیکن ان آیاد کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ وہ حضور کی عمت جو قرآن نہیں پڑی ہوئی وہ ان آیاد کے فیضان سے محروم رہ گئی سورت اخلاص وہ نعمت ہے سورت اخلاص وہ نعمت ہے جس نے قرآن نہیں پڑا سورت اخلاص اسے بھی آتی ہے جس طرح ہر مسلمان کو کلمہ آتا ہے اس طرح ہر مسلمان کو سورت اخلاص یہ بھی آتی ہے تو اس لیے اس نظام کے اوپر میرا زور زیادہ ہے اپنی جو سوچ تھی جو ہماری پالیسی تھی جو ہمارا فکر تھی وہ ہم نے بدلی بھی اس لیے ہے کہ کوئی بھی میرے کملی والے قومتی جو ہے وہ محروم نہ رہ جائے یہ نہ کہے کہ جی وہ بیان بڑا لمبا تھا میری نظر نہیں پڑی میں نے سنا نہیں ہے میرے پاس ڈیٹا نہیں تھا میرے پاس وقت نہیں تھا تو اب چھوٹ چھوٹے بیانات ہوں سارے سنیں تو سب کو نفع ہو پھر بعد میں خباس کے لیے انہی تمام بیانات کو اکٹھا کر کے ہم ان کے لیے کر دیں گے یہ نوکری بھی ہم انشاءاللہ عزیز کریں گے تو اللہ بھالو جس نے ایک بار صورت اخلاص پڑی اس کا بھی آپ نے سن لیا اور جس نے روزانہ سو مرتبہ صورت اخلاص پڑی اس کا بھی سن لیا اس کے درمیان میں بھی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ السلام احشاء فرمایا کہ جس نے دس مرتبہ روزانہ صورت اخلاص پڑی کیا کیا دس مرتبہ جس نے روزانہ صورت اخلاص پڑی اللہ جنت میں اس کو مرجان اور یاکود کے محل عطا فرمائے گا کہ انہن الیاکود والمرجان فبیئی آلائی ربکما تکذبان یہ جو مرجان اور یاکود کا سور الرحمن میں اللہ نے ذکر کیا ہے اس مرجان اور یاکود کے اللہ محل دے گا جنت میں جو روزانہ محض دس مرتبہ صورت اخلاص پڑ ترہ دن یا رات میں تو اللہ والو جنت میں یاکود کے اور مرجان کے محل چاہتے ہو تو سورت اخلاص پڑو اگر کرزے سے اخلاصی چاہتے ہو تو سورت اخلاص پڑو کل ہوا اللہ احد پڑو گھر میں بیماریاں ہیں ان سے خلاصی چاہتے ہو تو سورہ اخلاص پڑو گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں ان سے خلاصی چاہتے ہو تو سورہ اخلاص پڑو گھر میں مالی تنگ دستی ہے کاروبار سرے سے نہیں ہے کاروبار ہے لیکن برکت نہیں ہے پوری نہیں پڑتی تو سورت اخلاص پڑو اللہ والو اس سے زیادہ برکت ڈالنے والی کوئی اور صورت نہیں ہے اس سے زیادہ برکت ڈالنے والی کوئی اور صورت نہیں ہے اگر محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے غزب کو دور کرنے کے لیے عجر و ثواب کے لیے اپنی آخرت کے لیے اپنی قبر کے لیے اپنی نسلوں کے لیے آنے والی قیامت تک کے لیے پڑھنا چاہتے ہو کہ وہ بھی سمر جائیں تو صورت اخلاص پڑھو بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے بندش ہے صورت اخلاص پڑھو جادو ہے جادو نہیں ٹوٹ رہا علاج کر کر کے مر گئے ہو صورت اخلاص پڑھو سورت اخلاص پڑھو گھر میں بیماریاں ہیں بیماری نکل دی ہے دوسری بیماری آ جاتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے تیسری بیماری آ جاتی ہے جن ناتی بیماریاں ہیں لا علاج بیماریاں ہیں یا وہ بیماریاں ہیں جن کی تشخیص نہیں ہو رہی پیسہ اجڑتا جا رہا ہے صورت اخلاص پڑھو جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے صورت اخلاص روزانہ سو بار پڑھو اور بقیہ سارا دن کملی والے پر درود پڑھو اور استغفار کرو انشاءاللہ ساری زندگی کسی اور وظیفے کا سوچنا بھی نہیں اور انشاءاللہ ضرورت بھی نہیں پڑھے گی یہ تمام نفع جو میں نے موٹے موٹے گنوائے ہیں یہ ان کو ہوں گے جن کے اندر اکل ہوگی اور جن کے اندر کوئی شرم ہوگی جن کے اندر کیا ہوگی اکل ہوگی شرم ہوگی اور میرے رب کا فیصلہ ہوگا ہدایت کا ان کو نفع پہنچانا ہے یہ میرے بیان انہی کو سمجھ جائیں گے کیوں اس وقت امت کا جو مزاج بن چکا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ ایک نظام میں نہیں رہنا ایک نظام میں نہیں رہنا اب سورت اخلاص کا نظام کھول رہا ہونا اب سارے چھڑپے مار مار کے آ رہے ہیں ہم نے سورت اخلاص پڑھنی ہے ہم نے سورت اخلاص پڑھنی ہے تو کل میں سورت کاؤسر پہ بیانات شروع کروں گا تو پھر کیا کروں گے اسے اگلے دن میں سورت قریش پہ بیان کروں گا تو پھر کیا کروں گے میرے پاس تو ایک سو چودہ سورتیں ہیں چھزار چھ سو چھ سٹھ آیاد ہیں پونے تیرہ لاکھ کالیمات ہیں قرآن کے تو میرے ساتھ تو تم چل نہیں سکتے اس لیے لولو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک نظام پکڑ لو جو آپ کو آسان لگتا ہے سورت اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنا ہے پھر کہیں اور نہیں جانا سورت توبہ کا نظام پکڑنا ہے پھر کہیں اور نہیں جانا سورت تارک کا نظام پکڑ لیا ہے پھر کہیں اور نہیں جانا سورت مزمل کا نظام پکڑ لیا ہے پھر کہیں اور نہیں جانا سورت حشر کا نظام پکڑ لیا ہے پھر کہیں اور نہیں جانا یہ تمام نظام ہم کھول چکے ہیں اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یا کریم جللہ جلالو یہ نظام بھی کھول دیا یہ چھ ساتھ جو نظام کھولے ہیں ان میں سے جو آپ کی طبیعت کو اچھا لگتا ہے طبیعت مائل ہوتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ مجھے آسانی ہے میں کر سکتا ہوں ایک نظام کو پکڑ لو کسی ایک کے ہو جاؤ کسی ایک کے ہو جاؤ اگر کسی ایک کے نہیں ہوتے تو کسی ایک کو اپنا کر لو پھر بھی کامیاب ہو جاؤ گے دو ہی رستے ہیں نا یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو یا تو کسی نظام کو اپنا لو تو یا کسی نظام کے ہو جاؤ تو اللہ علیہ وسلم جب سارے نظام لے کے چلو گے تو آپ رجت کا شکار ہو جاؤ گے پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا ہم جو عمال بتاتے ہیں یا ہم جو بزائے بتاتے ہیں ہم پورا نظام دیتے ہیں آپ کو ہم پورا آپ کو نظام دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا تو ایک پیری مریدی کا ایک نظام ہے تاکہ جو بھی آج یہاں آیا ہے واللہ وہ علم مرنے سے پہلے اسے میرے پاس یہاں آنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس طرح کو سننے والا ہے سوشل میڈیا پہ اس نے دوبارہ ہماری ویڈیو سننی ہے کہ نہیں سننی جو وہ ایک بار بات فقیر کی سن لے وہ مکمل ایک نظام ہو اس نظام پہ وہ چلتا رہی انشاءاللہ وہ فیض جہاں بھی دنیا میں ہے وہ وہاں میں سلسلالیہ قادریہ شابیہ کا فیض پاتا رہے گا یہ جو تمام عمال میں نے بتائے یا حدیث پاک کا مفہوم جو وہ بیان کیا یہ ان تمام حضرات کے لیے ہے جو آج پہلی بار ہمیں سن رہے ہیں یہاں آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہیں یہاں ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہیں اب وہ تمام حضرات جو پہلے ہمیں سنتے ہیں یا میرے کہنے پہ یہاں یا سوشل میڈیا والے خضری عمل پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں خضری عمل پڑھ رہے ہیں تو اللہ والو جب آپ ایک بار خضری عمل پڑھتے ہیں تو آپ سات مردبہ صورت اخلاص پڑھتے ہیں اللہ والو آپ تو پہلے ہی پڑھ رہے ہو اب آپ جھومو دمال ڈالو اب آپ جھومو دمال ڈالو بھنگڑے ڈالو کہ شافی نے تمہیں لگا کدھر دیا ہے تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جب بھی ہم میسج کرتے ہیں آگر سے کہتے ہیں خضری عمل پڑھو خضری عمل پڑھو ان کے پاس کوئی وظیفہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے تو اس خضری عمل میں اس خضری عمل میں سے تو ابھی میں نے ایک صورت کو چھیڑا ہے تو تمہارا اندر سے دل جو ہے وہ ڈالو ڈال ہو گئے حضرت صاحب صورت تارک چھڑ کے پولا کامنا شروع کر لئے پولا پولا ہے ایک تسبیح کی تھی مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے گا تو جب یہ ساری صورتیں صورت فاتحہ آیت القرسی صورت القافرون صورت اخلال صورت فلق صورت ناس اور تیسرا کلمہ جب یہ سارا کچھ کھلے گا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ خضری عمل کیا ہے اور درود پاک کے لئے مکمل چینل ہے کملی چینل درود پاک کا نظام وہاں کھولا ہوا ہے تو جب اللہ بلو یہ نظام یہ سالوں لگیں گے سارا خضری عمل کھولتے ہوئے سالوں اور تمہیں ہم نے چٹکی بجانے سے پہلے تمہیں دے دیا کہ یہ پڑو اور کرم ہوتا جائے گا الحمدللہ جس نے فقیر کے کہنے پہ خضری عمل کیا ہے پچھلے تیرہ سال ہم اس کی جھولی خالی نہیں ہے عام آدمی بھی خواس بھی سب اس سے نفع اٹھا رہے ہیں الحمدللہ تو جو آج پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لئے بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ خضری عمل کا بیان چھوٹا سا آرزو چینل کے اوپر اپلوڈیڈ ہے وہ وہاں سے آپ سن لیں اور وہ تمام حضرات جو پہلے سے خضری عمل کر رہے ہیں وہ آج کا بیان صرف ان لوگوں تک پہنچائیں جو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تاکہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف آجیں غفلت سے نکل جائیں اور اپنی دنیا اور آخر بنانے والے بن جائیں اور یا وہ لوگ جو آج پہلی بار سن رہے ہیں یہاں پہ یا سوشل میڈیا پہ وہ یہ عمل کرنا چاہیں تو ان تمام حضرات کو اجازت ہے سوشل میڈیا پہ جو سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے اللہ رب العزب مجھے آپ سب کو جو ہے صلی اللہ علیہ قادریہ شافیہ کے فیض سے فیضی آپ فرمائے